اور اب آدھر راجتہ ہیں رائپور کی کریں گے جہاں پر میڈیکل کالج میں زول بول کاریکم ہوا جس میں یواؤں کو اپنے کریئر کو بہتر بنانے کی ٹپس دے گئے بیسٹ آف لائف بیسٹ آف لائف نے اس کاریکم کا ایوشن کیا تھا کاریکم میں کئی وقتوں نے شرکت کی اور اپنی سفلتہ کی کہانی یواؤں کے ساتھ سانجا کی کاریکم میں مشہور ٹی وی کلاکات سیلیش لوڑا بھی شامل ہوئے جو کی تارک مہتا کا علیہ ششمہ میں تارک کا کردار نبا رہے ہیں سیلیش لوڑا نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو سفلتہ پرات کرنی ہے تو آپ کو خود پر وشواص رکھنا ہوگا اسی کے ساتھ کبھی بھی اپنی طلعہ پیسر جسٹی سے نہ کریں سفلتہ کی بھی پریباشہ نہیں ہے سب کی اپنی ایک الگ کہانی ہے جان کا شخصات اور جام چاہنے کسiau کرتا چاہنے میں ہے یہ بہت سامان ہے آپ جیوان پر ستزہ تک ساتھ بھی بھی اور لوگگو بھول صاف کریں کہ اپنی میں ڈیرے پر depri Sax nas았ا کو ہون nămم قسم کرلے گے یہ کھارڑا تھائی بالکے دنیا ہے یہ کھارڑا تھائی بھی گھار ٹھائی لیا ہے یہ کھارڑا تھائی لیا ہے کافی در مان انکل بولے کنید آپ ایک مانکس اشتاک ملوک کنید کنید مانکس اشتاک ملوک کنید 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 نہیں ہے جیسے شارج جی نے بھی کہو اور سارے سپیکرز نے اپنی جنی میں بتایا کہ بیسٹ آف لائف آپ آج ابھی اسی وقت بنا سکتے ہیں جب آپ خوش رہنا سکھ جائیں آپ لوگوں سے جلنا چھوڑ دیں آپ آرام سے رہیں اپنی مستی میں رہیں آپ بڑے سپنے دیکھیں اس کو پانے کے لیے ہمیشہ محنت کرتے رہیے پر اگر کبھی کسی کاران وشو چیز نہ بھی ملے تو ہتاش نہ ہوئے نراش نہ ہوئے یہی ریسٹ آف لائف بیسٹ آف لائف اس میں جو بھی لوگ اپنی life stories share کرتے ہیں اس سے لوگوں کو بہت inspiration ملتا ہے جیسے ایرہ نے شہر کیا دیویندر جی نے شہر کیا وہ جس ہرشپ سے نکلے ہیں life میں جب وہ دوسری لوگ سے شہر کرتے تو ان کو بھی inspiration ملتا ہے کہ hardship is not the end of life and they can also achieve much much more and you know achieve a level where everybody looks up to them so it's very important کہ ایسے motivational sessions جو ہیں attend کرتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک motivation مل سکے and i wish all the best to darshan ji and roll bowl for this wonderful wonderful initiative and thank you for invite